مالا میری توبہ مالا میری توبہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں ٹائم بتا دوں گی اسی وقت نکلنا ٹھیک ہے اور لیٹ نہیں ہونا پلیز اوکے خدا حافظ پروین پروین جی بھابی کھانا تیار ہو گیا جی وہ میں نے چاوریوں کو دم لگا دیا ہے بس پانچ منٹ میں بن جائیں گے اچھا پروین تم نا سالن میں بہت زیادہ تیل ڈالنے لگی ہو تمہیں تو پتہ ہے نا مہنگائی کتنی ہو گئی اور تیل کی قیمتیں تو آسمان پر پہنچ گئی ہیں بھابی تیل تیل تو میں کھانے میں اتنا ہی ڈالتی ہوں جتنا پہلے سے ڈلتا آیا ہے ہاں بھائی تمہیں کیوں فکر ہونے لگی تمہیں تو سب کچھ مفت میں مل رہا ہے نا جن کے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا انہیں ہی پتہ چلتا ہے کتنی مہنت سے عزیز کماتے ہیں آج کل کی مہنگائی میں اپنے بچوں کا پالنا کتنا مشکل ہے وہ تو تمہارا اور صدرہ کا پورا پورا خرچہ اٹھا رہے ہیں جی بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بھائی صاحب کے بہت احسانات ہیں ہم پر صدرہ کے اببو کے گزر جانے کے بعد وہ ہمیں اپنے گھر میں لے آگے ہمارا بہت خیال رگ اچھا میں نے احسان چتانے کے لیے تم سے سب کچھ نہیں کہا سمجھانے کے لیے کہا تھا اور تم رونا لے کے بیٹھ گئی جاؤ بچے آنے والے کھانا لگاؤ جی ٹھیک بھابی وہ بولو کیا بات ہے آپ نے بھائی صاحب سے صدرہ کی فیس کے بارے میں کہا پروین تم میں کیا ضربت ہے صدرہ کو اتنی مہنگی پڑھائی کرانے کی پہلے ہی اس کی فیس پر ہر مہینے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کیا کیا کرے بچارہ میرا میاں اچھا ٹھیک ہے کہہ دوں گی میں جاؤ کھانا لگاؤ جی ٹھیک ہے ہاں شہناز کیا حال ہیں دو دن سے فون ہی نہیں کیا تم نے آپ آ گیا ہے موسیقی بیٹا وہ دراصل مشین لگائی بھی تھی تھوڑی سے کپڑے تھے دھونے والے میں نے کہا ان کو سمیٹ کر ہی جاؤں امی آپ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں بڑی امی نے ساری زمیداری آپ کو سان دی کچھن کے سارے کام کرتے ہیں برتن دھونے کھانا بنانا اور یہ کپڑے ایک کپڑے ہی بچی تھے وہ بھی آپ کی سمیداری ہو گئی ہے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے وہ دراصل سوکرا چھٹھیوں پر ہے نا تو پھر کپڑے جمع ہو جاتے تو بھابی نے کہا اس سے بہتر ہے میں مشین لگا لوں تو میں نے بھی سوچا کیا حرچ ہے مشین لگانے میں سارا دن فارغ ہی تو گٹھوں گی تو میں نے لگا لی رہنے دیں بھاس آپ دس منٹ تو آپ کو ملتے نہیں ہے اپنے لیے کہ آپ تھوڑی دے بیٹھیں ادھر دیں سارا دن تو گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں اچھا تو میری فکر چھوڑو تم بتاؤ تمہارا کالیج کا دن کیسا رہا آج کا کالیج کا دن تو بہت اچھا مجھے بتائیں بڑے بوس آپ نے فیس کی بات کی موسیقی موسیقی میں چاہتی ہوں وہ خواب پورا ہونا چاہیے بس لیکن امی مجھے بڑے اببو سے بار بار اس طرح پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا اور بڑی امی ان پہ تو ہم بوجھ بن کے رہ گئے کتنے ناغوار گزرتے ہونے ہوں صدرہ ایسی باتیں کب سے سوچنے لگیوں بیٹا ایسی باتیں مت سوچ رہ کرو سایدہ بھابی کی تو شروع سے آتیت ہے جانتے ہو تو وہ دل کی بوری نہیں ہے اچھا چھوڑو جاؤ کھانا ڈال کے لاؤ مجھے بھی بھوک لکے دونوں ماں ویٹیاں مل کے کھانا کھاتے ہیں ابھی لائے لیکن امی مجھے بڑے اببو سے بار بار اس طرح پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا اور بڑی امی ان پہ تو ہم بوجھ بن کے رہ گئے کتنے ناغوار گزرتے ہونے ہوں شاہلو اببو وہ یاد آئے مجھے اسمان صاحب کے ساتھ آپ کی بات فائنل ہو گئی تھی کل میٹنگ ہے فائنل ہو جائے دیکھیں نا میرا فون نہیں چل رہا بار بار ہنگ ہو جاتا ہے اببو اببو دیکھیں نا میرا فون خراب ہو گیا ہے آپ مجھے نیا فون دلا دیں پلیس کیا پچھلے مہینے یہ تمہیں نیا فون لے کے دیا تھا اس مہینے پھر کیوں کیا کروں گی اتنے موبائلز کا اببو مجھے تو کبھی کبار ایسا لگتا ہے کہ جتنے فون اس کے پاس یہ بہت جلد موبائل کی دکان کھول نہیں تمہیں کیا پرابلم ہے تمہیں میری ہر چیز سے مسلہ ہو جاتا ہے امی دیکھیں نا اس کو کیوں میری بیٹی کو تنک کر رہے ہو یاسر امی آپ اپنی بیٹی کی حرکتیں تو دیکھیں مطبع ہر وقت کوئی نہ کوئی بلاوجہ کی فرمائش کرتی رہتی ہے یار میرے اببو ہیں میں کوئی بھی فرمائش کروں تو میں کیا مسلہ ہے اببو آپ مجھے نیا فون دلائیں کے نا آہ اوکے بیٹا لیکن تمہارے ریزلٹ آنے بھی تمہیں گفٹ کروں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی ریزلٹ آنے پر نہیں اچھا ریزلٹ آنے پر سنا تم نے تم چھپ کرو اس گھر میں ہے نا ایک پڑھا کو کیڑا تم ہو کافی نہیں ہے ارے بھائی کیوں لڑنا شروع کرتی آپس میں ویسے بیٹا اسے ٹھیک کہہ رہا ہے در اپنی پڑھائی پہ توجہ دو تمہارے گریٹس بہت اچھے نہیں آ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اببو ہر وقت فون میں لگی رہی تو یہ ہی ہوگا نا امی یاسر اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے اچھی بات نہیں ہے کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑھے رہتے ہو ہر وقت امی آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں مطلب اس گھر میں صدرہ بھی تو رہتی ہے نا کتنے اچھے مارکس آتے ہیں اس کے ایک سیکنڈ صدرہ سے کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور تمہیں ویسے بھی اس کے اندر کوئی خامیہ نظر نہیں آتی یہ پہلی بار نہیں ہے جو کس کابل ہوگا اس کی تعریف کی جائے گی نا اسلام علیکم چچی آئیں بیٹھیں والیکم اسلام بیٹا جیتے رہو بیٹھوں گی نہیں کچن میں بہت سارے کام ہیں مجھے تو بس بھائی صاحب سے ایک بات کرنی تھی جی پرمین بولیں وہ بات دراصل یہ ہے بھائی صاحب کہ صدرہ کی فیز جمع کروانی تھی اس کی کل لاس ڈیٹ ہے فیز کی تو پہلی کیوں نہیں بتایا ہے کتنی فیز ہے بیس ہزار ٹھیک بہت بہت شکریہ بھائی صاحب بہت شکریہ بھائی صاحب ٹھیک ملتا یہ رات ہو گئی اپنی تک سو ہی نہیں تم امی آپ مجھ سے نہ بات کریں تو اچھا ہے بلکہ اس گھر میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں ہوا کیا ہے آپ تو ایسے بن رہے ہیں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس گھر میں سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے پھر بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا امی کیا ہو کیا ہے غصہ کیے چلی جا رہی ہو بتاؤ بھی تو صحیح ہوا کیا ہے پتہ تو چلے اببو سے میں نے موبائل کے لیے پیسے مانگے تو انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا اور وہی پر چچی جان نے ان سے پیسے مانگے تو فوراً بیس ہزار روپے نکال کر دے دیئے اور وہ بھی کس کے لیے صدرہ کے لیے کیا کروں بیٹا میں تمہاری اس اببو کی عادت سے پریشان ہو گئی ہوں نہ سمجھاتی ہوں انہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں ہے اور وہ پروین اتنی چلا آکے کہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ عزیز کے سامنے فیس کے پیسے نہ مانگے میں کہہ دوں گی ان سے لیکن انہی کے سامنے آئی وہ فیس کے پیسے مانگے وہ جانتی ہے نا کہ تمہارے ابو انکار نہیں کر سکیں گے امی یہی تو اسی ڈرامے سے اب میں تنگ آ چکی ہوں آخر کب تک ہم لوگ ان کی ذمہ داریاں اٹھاتے رہیں گے ٹھیکہ لیا بھائی کیا ہم نے کیا کروں یہ بات تو میں ہر وقت تمہارے ابو کو سمجھاتی رہتی ہوں لیکن وہ نہیں سمجھتے بس وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بیوہ بھابی ہے یتیم بچی ہے ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے اب مجھے بتاؤ آج کل کوئی کسی کے لیے اتنا کرتا ہے کیا اسی وقت ان لوگوں کو گھر سے نکال دینا چاہیے تھا جب چچا جان کا انتقال ہوا تھا نہ ہی وہ آج ہمارے گھر میں ہوتی اور نہ ہی ہمارے لئے عذاب بنتی فکر نہیں کرو بالکل فکر مت کرو ایک نہ ایک دن میں ان دونوں کو گھر سے نکال کے ہی رہا ہوں گی پتہ نہیں کب آئے گا وہ ایک دن اچھا سنو اپنا موڑ خراب نہیں کرو اچھا نا موڑیل کے پیسے میں دے دوں گی اپنی پسند کا موڑی لے لینا امی سچ کہہی آپ تینکیو امی جب اپنا موڑ ٹھیک کر لو اور سو جاؤ بہت رات ہو گئی ہے موڑ ٹھیک کر لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مونہ 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 وہ پڑے بوں کہاں ہے ابو سے کیا کام ہے تمہیں ہاں کچھ نہ کچھ مانگ نہیں ہوگا یار پیسے تم لوگ ہر وقت پیسے مانگتے ہو عجیب سا نہیں لگتا اتنے پیسے مانگتے ہو نہیں نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے تو بک سٹال جانا تھا تو سوچتا ہے ابو لے جائے ہاں تو ابو ابھی کسی کام سے بھائر گئے میں میں بک سٹال کی طرف ہی جانے والا تھا میں تمہیں لے کے چلتا ہوں واہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں کیوں اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں تم کیوں لے کے جاؤ گے اسے اور اگر ابھی میں تمہیں کوئی بات کہہ دیتی کوئی کام کہہ دیتی سو بہارے تمہارے شروع ہو جاتے یار مونہ تمہارا مسئلہ کیا ابو شب بلیوں کی طرح نوچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو دیکھو اگر تمہیں کہیں جانا ہے بتا دو میں تمہیں لے چلتا ہوں نہیں بہت شکریہ آپ کا اپنوں کی فکر ہوتی نہیں ہے اور دوسروں کے لیے دیکھو کہ ایسے فکر کرنے لگ جاتے ہو رہنے دو یاسک بعد میں میں خود چلی جانگی سترہ رکھو پلیز یار کسم سے میں تمہاری وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا میں خود ایک کام سے بکسٹال کی طرف جا رہا تھا سوچا تمہیں بھی لے جاؤں گا تمہاری بکس بھی آ جائیں گی تم اس کی شکل کیوں دیکھ رہی ہو اس کی شکل ہمیشہ ایسی رہتی ہے دیکھو میں چچی جان کو بتا رہا ہوں کہ صدرہ میرے ساتھ جا رہی ہے تمہار ہو جو اوکے تمہیں کیا ہوا ہے پرمین سر پکڑے کیوں کھڑی ہو کچھ نہیں بھا بھی وہ بچ ذرا سا چکر آ گیا تھا حیرت ہے بھائی تم ذرا سا کام کرتی ہو اور تمہیں چکر آنے لگتے ہیں مجھے دیکھو میں ہر وقت کام میں لگی رہتی ہوں کبھی اس نوکر کے پیچھے کبھی اس نوکر کے پیچھے میں نوکروں سے کام کرواتی ہوں میں تمہیں تمہیں نے صرف کچھن کی ذمہ داری دے رکھی ہے تم ایسا کرو کہ تم صدرہ کے ساتھ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ ہم تمہارا خیال ہی نہیں رکھتے نہیں بھابی ایسی بات نہیں ہے آپ کو کس نے کہا ایسے آپ میرا اور صدرہ کا تو بہت خیال رکھتی ہیں لیکن تمہیں ہمارا بالکل خیال نہیں ہے کیوں بھابی کوئی غلطی ہو گئی کیا تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ فیس مجھ سے مانگنا تم عزیز کے سامنے کیوں آئیں فیس لینے کے لیے بھابی میں پریشان ہو گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا صدرہ کی فیس جمع کروانی تھی تائم نکلے جا رہا تھا میں کیا کرتی اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے وضاحت دینے کی ضربت نہیں ہے تمہارا جو جی میں آیا وہ تم کرو بس ہمارا کام تو نیکی کرنا ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے یہ رہی ہے تمہیں کتھا یاسر جی کہاں سے آ رہے ہیں مونہ نے آپ کو بتایا نہیں ہم بکس ٹال جائے تھے اور تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا آج کل کچھ زیادہ ہی اپنی منمانی نہیں کرنے لگے ہو تم امی مجھے کیا پتا تھا کہ مونہ آپ کو نہیں بتائے گی اگر مجھے پتا ہوتا میں خود بتا دیتا آپ کو ٹھیک ہے میں کھانا لگواتی ہوں کھانا کھالو پروین کھانا لگاؤ نہیں امی اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھوک نہیں ہے ابھی تو تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی شور مچایا ہوتا تم نے وہ بڑی امی یاسر نے زبردستی برگر پوائنٹ پہ روک لیا تھا تو ہم وہیں سے کھا کر آگئے یاسر نے ضد کی تھی اچھا امی 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 جی بیٹے امی میں جا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے جاؤ بہن آگئی تو ہماری نہیں امی میں بہن سے نہیں بس سے جاؤ گی کیوں بیٹا بہن سے کیوں نہیں جا رہی ہوں بہن سے جاتی تھی تو میرے دل کو سکون رہتا تھا میری بیٹی محفوظ ہے امی بہن والے نے پیسے بڑھا دی ہیں اور بس سے جانے میں کم خرچہ ہوتا ہے مجھے بیسی بھی آسانی ہوتی بس سے جانے میں چلی جاؤ گی تو کالیج نہیں گیا ابھی تک اب ہاں بس نکل ہی رہی ہوں لیکن تمہاری وین تو نہیں آئی گا میں بس سے جاؤ گی تم بس سے کیوں جاؤ گی میں تمہیں چھوڑ دوں بلکہ ایک کام کرتا ہے آج سے روزانہ میں ہی تمہیں کالیج ڈاپ کیا کروں گی ٹھیک ہے نہیں آسر تم کیوں ڈاپ کرو گی تمہیں تکلیف ہوگی میں خود چلی جاؤ گی صدرہ تمہیں میرے ساتھ جانے میں کیا پرابلل میں چچی جان صرف سمجھائے نا آج کل کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور اکیلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو میرے ساتھ چلیں ہاں ہاں صدرہ یاسر بلکل ٹھیک ہے رہے پیٹا یاسر کے ساتھ چلی جاؤ میرا دل مطمن رہے گا میں سکون میں رہوں گی شابس چلی جاؤ چلی جاؤ اللہ حافظ اللہ حافظ پروین تمہیں صدرہ کو یاسر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے تھا کیوں بھابی؟ کیا میرے بیٹے کو اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے دنیا کا اسے آفیس نہیں جانا سکون سے آفیس بھی نہیں جا سکتا صدرہ کو اس کے پیچھے لگا دیا تم نے پہلے وہ اسے کالج چھوڑے گا اس کے بعد وہ آفیس جائے گا بھابی صدرہ تو منع کر رہی تھی وہ تو بس پر جانے کے لئے تیار تھی شاسر نے خود ہی زد کی تھی جانے کے لئے کہ میں چھوڑ دوں گا بس بس پروین رہنے دو تم نے اپنی بیٹی کو بالکل اپنی طرح کا بنا دیا جیسے تمہارے چہرے پر بیچارگیاں اور ماسومیاں ٹپکتی ہیں نا ایسے ہی تمہاری بیٹی کے چہرے کو دیکھ لوگ دھوکہ کھا جاتے اور اس سے ہمدردی کرنے لگتے ہیں حسانہ ہو کہ یہ ہمدردی میرے بیٹے کے گلے ہی پڑ جائے جائے لاؤ میرے لئے جائے لاؤ میرے لئے مونیا والیوم تھوڑا ہلکا رکھو پلیز یار یہ ٹی وی لاؤنج ہے یہاں ٹی وی دیکھا جاتے ہیں تم جا کی کمرے میں پڑھائی کرو نا پتہ ہے تم سے بات کرنا ہی نا فضول ہے نتاشا ہلو نتاشا کیسی ہو دھیان سے گر مت جانا کیا دھیان سے تمہیں نظر نہیں آتا میں گر جاتی تو مونہ میں تو سیدھی آ رہی تھی یار بس کر دو صدرہ اپنی غلطی مان لوگی نا چھوٹی نہیں ہو جاؤ گی بس خامخہ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتی ہو لیکن میری کوئی غلطی نہیں ہے یار معافی مانگنے کے بجائے تم اپنی ڈٹائی کیوں دکھانا شروع کر دیتی ہو مونہ میں نے خود دیکھا تھا اپنی غلطی تمہاری تھی تم اپنے فون میں لگ رہی تھی اس لئے تم نے صدرہ کو نہیں دیکھا یار تم تو چھپی رو یاسر تم ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہو اور تمہیں بھی نا صدرہ کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی اچھا ام ساری میری غلطی تھی میں نے دیکھا نہیں تمہیں پلیس مجھے معاف کر دو صدرہ تم کیوں اس سے معافی مانگ رہی ہو غلطی اس کی تھی یار تم بھی نا بہت بڑا ڈراما ہو صدرہ پہلے ہی معافی مانگ لیتی تو اتنا سین کریٹ ہی نہیں ہوتا مگر نہیں تم نا یاسر کے سامنے اور سارے گھر والوں کے سامنے مجھے غلط ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی شاباش ہے تمہیں یار اسی بات ہے مونہ میری بات تو سنو کم آن صدرہ چھوڑو اسے ایسر وہ بہت غصے میں گئی ہے مجھ سے نراز ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا اگر وہ نراز ہے مطلب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اسے سر پر چڑھا کے رکھا ہے وہ ہمیشہ سے مطلب چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو تم ہی سب سے پہلے معافی مانگتی ہو ویسے صدرہ ایک بات تو بتا تم اتنی پیاری کیوں ہوں مونہ بیٹا تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا اتنا بس زائکہ کھانا بنایا تھا چچی جان نے بلکل دل نہیں چھا رہا تھا امی آپ نے پورا کچھن ان کی زیویداری لگا دی ہے کیا کریں بیٹا مجبوری ہے امی ہم ہم ویسے آپ کو پتہ اس گھر میں چل کیا رہا ہے نہیں میں تو صبح سے بڑے بھائیا کے گھر گئی بھی تھی تم وہ یاسر تو جاتے نہیں ہو مجھے ہی جانا پڑ جاتے ہیں میں تو پھر بھی کہیں چلی جاتی ہوں یاسر بھائی تو بلکل بھی ماموں کے گھر نہیں جاتے ہم تمہارے ماموں بھی بہت ناراض ہو رہے تھے کہ ہمیشہ کیلے آ جاتی ہو بچے کبھی ساتھ نہیں آتے ویسے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یاسر بھائی کیوں نہیں جاتے ماموں کے گھر کیا کسی کے بھی گھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ کے ساتھ کہیں نہیں جاتے امی آپ بہت معصوم ہیں دراصل یاسر بھائی کا دل اس گھر کے علاوہ کئی اور لگتا ہی نہیں ہے اور بتائے کیوں کیونکہ ان کا دل لگا ہوا ہے اس صدرہ میں یہ کیا کہہ رہی ہو تم ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ کس طرح وہ آگے پیچھے گھومتے ہیں صدرہ کے اور صدرہ اپنی آدائیں دکھا دکھا کرنا کسی دن یاسر بھائی کو اپنے قابو میں کر لے گی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس لئے تو امی میں کہہ رہی ہوں آپ کو ابھی بھی وقت ہے روک لے مرنہ ایسا نہ ہمیں پوری زندگی اس کو برداشت کرنا پڑے جسے ہم ایک مند بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کی بہو اور اپنی بھاوی کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا اس گھر میں دولن بن کر صرف میری بھتی جی ہی آئے گی میں کل ہی بڑے بھائی کے گھر جاتی ہوں اور یاسر کے لیے مہک کا ہاتھ مانگتی ہوں امی مہک بہت پیاری ہے آپ جلدی سے ان کی بات پکی کر دیں ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو میں کل ہی جاتی ہوں ہاں بہت سپنے سا جاری ہوں اس گھر کی بہو بننے کے اب اس گھر کی بہو بڑے گی لہے اوکے اچھا سنو کولیت سے تمہاری واپسی کب ہوتی ہے تقریب انگی تین بجیتا ہے اور آتی کیسے ہو بس سے آتی ہوں سٹاپ تک مجھے وان رایور چھوڑ دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرتے نا کہ آج جب تم کولیج سے فری ہوگی تو میں تمہیں پک کر لوں گا پھر ہم کہیں بھائر کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے نہیں آسد میں خود چلی جاؤں گی اور تم بھی تو آفس میں ہوں گے یار اگر آج تم میرے ساتھ لنچ کر لوگی تو کونسی آفت آ جائے گی لنچ کے بعد تو میں گھر ڈروپ کر دوں گا واپس آفس چلے جاؤں گا اب کیا پرابلم ہے شکتا یاسر مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگتا میں ایک بات کہوں نہیں بالکل بھی نہیں اچھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے کہنے سے پہلے تو میری دل کی بات جان لیتی ہو اتنا قریب ہوں میرے دل کے جی نہیں کیوں شرمات نہیں مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے مجھ سے آج تک کسی نے اس طرح سے بات نہیں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تم سے اس طرح سے بات نہ کرے صرف میں ہی کروں اپنے دل کی ہر بات یاسر مجھے لگتا ہے اب تمہارا دماغ خراب ہو گیا میں چاہتا ہوں میرا دماغ خراب نہیں ہوا میرا دل خراب ہو گیا اور اب یہ قابو میں نہیں رہا بس اس لئے جب تمہیں دیکھتا ہوں یاسر پلیز اچھا سالو ٹھیک ہے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تم تو بندے کو اپنے دل کی بات بھی نہیں کرنے دیتی لیکن ایک بات میں سیرسلی بتا رہا ہوں سے تو میرے علاوہ کسی اور کے بات میں متسوش رہا ہے امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں میں کبھی بھی مہک سے شادی نہیں کروں گا کیوں نہیں کرو گے تم مہک سے شادی اس تڑکی میں کس چیز کی کمی ہے پڑی لکھی ہے خوبصورت ہے تمہارے مامو کی بیٹی ہے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارے مامو ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں امی تو خیال رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کرلوں یہی بات میں تمہاری مام کو سمجھا رہا تھا کہ رشتہ تیہ کرنے سے پہلے ہی آسر سے پوچھ لو مگر نہیں انہوں نے شاید میری بات سنی نہیں اور رشتہ تیہ کر کے آگئی کیوں پوچھوں میں اس سے؟ آخر ماں ہوں میں اس کی کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کی بہولا سکوں اس گھر میں؟ امی ایسی بات نہیں ہے آپ کا سب سے زیادہ حق ہے مجھ پر لیکن امی میں اپنی زندگی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرتا جس میں پسند ہی نہ کرتا ہوں تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں نا پسند کرنے کی مہک کو وجہ کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے مہک بہت اچھی لڑکی ہے ہر لحاظ سے اچھی میری اچھی دوست ہے وہ تو میں یہی تو تم سے کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی بلکہ ہم سب کا بہت خیال رکھے گی میرے بھائی نے اس کی بہت اچھی تربیت کیے بیٹا اور مجھے اپنی بھتیجی پر پورا بھروسہ ہے چلے بیٹا اپنی ماں کی بات پان لو اگر اسے اور تمہیں دونوں کو مہک پسند ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ ابو آپ میری بات نہیں سمجھ رہے میں میں مہک سے شادی نہیں کر سکتا تمہاری شادی مہک کے ساتھی ہوگی سمجھ گیا تو؟ امی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میں میں مہک کو نہیں صدرہ کو پسند کرتا ہوں کیا؟ صدرہ؟ اپنی صدرہ؟ جی ابو میں بچپن سے ہی صدرہ کو پسند کرتا ہوں اور ابو مجھے پورا یقین ہے کہ چچی جان کو بھی ہمارے اس رشتے سے کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ ایک دفعہ چچی جان سے بات کر کے تو دیکھیں امیم آپ کی ہر بات میرے لئے بہت ہے تب ہی تو میں اپنے دل کا فیصلہ اور دل کی خواہش آپ کو بتا رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو میرے اس فیصلے سے کوئی اتراز نہیں ہوگا امیم صدرہ بہت اچھی لڑکی ہے ہر لحاظ سے اچھی ہے آپ کے سامنے پلی بڑھی ہے وہ ٹھیک ہے بیٹا میں پر وین سے بات کروں باکی ابو آپ سچ کہہ رہے ہیں بیٹا بیٹا سو جاؤ صبح پھر آنکھ نہیں کھلے گی سو جاؤں گی امیقل ٹیسٹ ہے میرا باک کتنی محنت کرتی ہو تو صدرہ آخر یہ چکر کب سے چل رہا ہے کونسا چکر کس چکر کی بات کر رہی ہے اتنی معصوم بننے کی کوشش منت کرو میرے ہی گھر میں رہ کے میرے ہی بیٹے کو پھسا رہی تھی اور مجھے پتہ تک نہیں چلا نہیں بڑی امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے آج تک یاثر سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی مامی اتنے غصے میں کیوں ہیں ایسا کیا ہوا ہے کیوں ایسے باتیں کر رہی ہیں آپ یہ تو تم اپنی لڈلی بیٹی سے پوچھو کہ کیا گل کھلا رہی ہے میں تو اسے بہت معصوم سمجھتی تھی اس لئے تو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا میں نے لیکن یہ تو میرے ہی بیٹے کو میرے خلاف بہکا رہی ہے نہیں بڑی امی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے ایسے ہی نہیں میرا بیٹا تمہارے آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتا تھا ایسے ہی تمہیں کالج چھوڑنے نہیں جاتا تھا پتہ نہیں اس کو کالج کے بہانے کہاں کہاں لے جاتی تھی تم کہاں کہاں گھومنے جاتے تھے تم دونوں بڑی امی پلیس پلیس اتنا بڑا الزام مجھ پر مت لگائیں میں آج تک یاسر کے ساتھ صرف کالج گئی ہوں اور مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا بھابی خدا کے واسطے کچھ کہنے سے پہلے سوچ تو لیجئے آپ کہہ کیا رہی ہیں تمہیں معلوم ہے یاسر نے مہک کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے وجہ جانتی ہو یہ تمہاری بیٹی اس کی وجہ سے یاسر مہک سے شادی نہیں کر رہا اب مجھے بتاؤ میں اپنے بھائی کو کیا مو دکھاؤں گی کیا کہوں گی ان سے میں امی ابھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ یاسر کا رشتہ مہک سے ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا بھابی صدرہ بلکل ٹھیک کہہ لیا صدرہ کی بات پر یقین کر لیجئے مجھے پتا ہے میری بیٹی کیسی ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہے میں نے اس کی تربیت کی ہے میں جانتی ہوں میری بیٹی کیا کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی چی طرح سے جانتی ہوں میں کہ تم نے اس کی تربیت کیسی کی ہے کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے وہ تو سب کو نظر ہی آ رہے ہیں بھابی مجھے نہیں معلوم کہ یاسر نے آپ سے کیا کہا ہے یا کیا نہیں لیکن میں جانتی ہوں میری بیٹی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے اس کی ماں کا سر شمس جھک جائے یہی انہی باتوں کی وجہ سے نا انہی لاٹ پیار کی وجہ سے تم نے اپنی بیٹی کو سڑ چڑھا رکھا ہے لیکن ایک بات میری سن لو چاہے تم چاہو یا تمہاری بیٹی چاہے یہ میری گھر کی بہو نہیں بنے گی اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھولنا مت سمجھ گئی؟ امی آپ کو تمہیں ریکین ہے نامی امی میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی میں نے آپ کو کبھی بھولس نہیں توڑا میں جانتی ہوں میری بچی تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی مجھ ہم کی تربیت ہے کورا بھرو ہوتا میری بیٹی آسا کچھ نہیں کر سکتی کچھ نہیں کر سکتی میری بیٹی آسا کچھ نہیں کر سکتی امی بیٹھ جائیں تھک جائیں گی کیا کروں میں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تمہارے مامو صبح سے کئی بار مجھے کال کر چکے ہیں یاسر اور مہک کی شاندی کی تاریخ تیہ کرنے کے لیے اور یاسر ہے اس میں صبح سے میرا ناک میں دم کر کے رکھا ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ صدرہ یاسر بھائی کو اپنے قابو میں کر لے گی اب یاسر بھائی آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والے ہیں اچھی بات مجھ سے نکالا کرو جو موں میں آتا ہے کہہ دیتی ہو اچھی بات کہنے سے کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو وہ بھی کر لیتی میں تھی پریشان کر کے رکھتی ہے یاسر نے ویسے میں نے نا پروین اور صدرہ کو بہت ٹائٹ کر دیا ہے تم نے دیکھا نہیں؟ اب صدرہ یاسر کے ساتھ کالیج نہیں جا رہی؟ امی اس سے کیا ہوگا؟ یاسر آپ کی بات مان لے گا؟ یاسر کا تو سارا مسئلہ ہے یہ ہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس بات کیلئے اس کو کیسے رازی کروں؟ اکام کریں؟ آپ یاسر کی بات مان لیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں اس یتیم بھتی جی کو ساری زندگی کے لیے اپنے سر کا بوجھ بنا کے رکھوں گی؟ نہیں امی آپ میری بات سمجھی نہیں تم مجھے سمجھاؤ نا تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اگر آئے بیٹھیں اگر آپ فنگا موسیقی 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 امی واقعی آپ آپ سچ کہہ رہی ہیں ہاں مجھے میرے بیٹے کی خوشی سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے میں بھائیہ کو منع کر دوں گی یہ تو بہت اچھی بات ہوگی یہ خوش خبری صدر اور چچی جان کو بتا کر آتا ارے کیا کر رہے ہو بیٹھو ادھر یہ بات تم خود جا کے پروین سے کرو گے کیا ہوگی ہے تمہیں میں خود جاؤں گی پروین کے پاس رشتہ لے کر اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں گی اس سے جس طرح میں بھائیہ کے گھر گئی تھی بلکل اسی طرح ہاں بیٹا تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے یہ بڑوں کے معاملات ہیں اور فیصلے بھی بڑوں کو ہی کرنے چاہیں اب ایک گھر میں رہنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ذرا سی بات کو یہاں ہو اور تم جا کے چاچی سے کرو صحیح کہنا ہے سوری زائدہ جی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ہج میرا دل خوش کر دیا تمہیں ویسے بھی تم جانتی ہو کہ یتیم کی پرورش کرنا کتنا سواب کا کام اللہ کے رسول نے یتیم کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت دیئے میں تو بھابی اور صدرہ کا خیال نیکی سمجھ کے کر رہا تھا لیکن تم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مجھ پہ بہت احسان کیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ جیسے صدرہ آپ کی بھتیجی ہے اس سے میرا بھی تو کوئی رشتہ ہے نا ٹھیک ہے رہے تو ہر ماں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہوتی ہیں اسی طرح میں نے بھابی کے چہرے پر بھی صدرہ کے لیے بہت پریشانی دیکھی اب وہ بیا کر اس گھر میں رہے گی تو اپنی ماں کا خیال بھی رکھ سکتی ہے اور بھابی بھی خوش رہیں گی یہی سب سوچ کر تو میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے دیکھے گا اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو زائے نہیں کرے گا اس کا سلہ ضرور دے گا ہمیں سایدہ تم دل کی بہت اچھی ہو صدرہ بیٹا یہ لو چاہے بس کر دو کتنا پڑھو گی امی پڑھنے دیں اگزامز ہونے والے آئے بھابی بیٹھیں آپ یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو گئی میں پروین میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مانگنے آئی ہوں تم سے تمہارے در پر ایک بکارن کی طرح سوال لے کر آئی ہوں چھے کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آپ ہی کا دیا ہوگا بھائی صاحب کے تو ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہم اس گھر میں آپ کے اور بھائی صاحب کی وجہ سے ہی ہیں تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ میں تم سے جو بھی مانگوں گی انکار نہیں کروں گی مجھے خالی ہاتھ یہاں سے واپس نہیں لٹاؤ گی بھابی آپ ایک بار حکم تو کر کے دیکھئے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا میری جان مانگیا آپ میری جان حاضر ہے آپ کے لئے صدرہ دھراؤ میرے پاس صدرہ میں جانتی ہوں میں تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں ان زیادتیاں کی میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہے آپ بڑی امی آپ میری بڑی امی ہے میری ماں کی جگہ ہے ماں باپ ہی تو بچھوں سے خفا ہوتے ہیں مجھے آپ سے کوئی شکاید نہیں ہے آج تک آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے مجھے کبھی برا نہیں لگا میں جانتی تھی کہ تم مجھے ایسا ہی جواب دو گی تم بہت اچھی بچی ہو پروین نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے بس تمہارے پاس میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مانگنے آئی ہوں بیٹا آپ حکم کریں وہ میں میں چاہتی ہوں کہ تم یاسر کے رشتے کے لیے انکار کر دو اور اسے کہہ دو کہ تم اسے پسند نہیں کرتی بابی یہ کیا کہہ رہی ہے دیکھو پروین میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا میں اپنی بہو صرف مہک کو ہی بناؤں گی میں اپنے بھائی سے بات کر چکی ہوں اور میں ان کو انکار نہیں کر سکتی تم تو جانتی ہونا میرے اور میرے بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا دیکھو دیکھو پروین تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے خوش اخلاق ہے پڑی لکھی ہے اس سے تو کوئی بھی مل جائے گا لیکن لیکن اگر میرے بھائی کے گھر کا دروازہ ایک بار میرے لیے بند ہو گیا آنا تو دوبارہ نہیں کھل سکے گا بابی صاحب صاحب بتائیے اب کہنا کیا چاہ رہی ہے بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے تمہیں اور صدرہ کو یاسر کو یقین دلانا پڑے گا کہ صدرہ یاسر سے شادی نہیں کرنا چاہتے دیکھو صدرہ میں تم سے التجا کرتی ہوں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں میری بات مان لو میرے بھائی کا گھر ٹوٹ جائے گا بڑنا پلیز بڑی امی آپ اس طرح میرے آگے ہاتھ مت جوڑیں آپ ماں ہیں ماں التجا نہیں کرتی حکم دیتی ہے آپ بالکل فکر مت کریں آپ جو کہیں گی جیسا کہیں گی میں بالکل ویسا کروں گی آپ پریشان ہوگی میں جانتی تھی کہ تم یہی کھاؤ گا جیتی رہا خوش رہا موسیقی 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 دیکھو پروین میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی میں اپنی بہو صرف مہک کو ہی بناؤں گی تمہیں اور صدرہ کو یاسر کو یہ یقین دلانا ہے کہ صدرہ یاسر سے شادے نہیں کرنا چاہتی تم سمجھتی کیا خود کو ہماری رشتے سے انکار کر دیا تم نے ہاں میں وجہ پوچھ سکتا ہوں میں ہمیشہ سے یہ سوچتا رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو مجھے پسند کرتی ہو لیکن میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں تمہیں میری بات کا جواب دینا پڑے گا صدرہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مشکلوں سے امی کی منتے کر کے انہیں راضی کیا تمہارے لیے اور تم اگر تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں تھا تو تم پہلے ہی مجھے انکار کر دیتی میں نے کہا نا مجھے تم سے رشتہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا اور تمہارے پاس ہے ہی کیا ایک عام سی نوکری ایک معمولی سا گھر میں کسی ایسے انسان سے شادی کروں گی جو بہت امیر ہوگا جو میرے سارے خواب پورے کر سکے گا ساری زندگی میں نے یتیمی میں گزار دی اب اس مفلسی کا دکھ میں برداشت نہیں کر سکتی بہت افسوس ہو رہے ہیں مجھے یقین نیارہ کہ یہ سب تم کہہ رہی ہو محبت اندھی ہوتی ہے لیکن میں اندھی نہیں ہوں مجھے معلوم ہے تم مجھے محبت کیسے وار کچھ نہیں دے سکتے کاش میں تمہیں بہت پہلے سمجھ جاتا مجھے معلوم ہے یاسر بھائی یاسر بھائی یاسر بھائی اب وہ کی طبیہ موزتہ خراب ہوگی آئیے سلے دوکٹر صاحب کیسی طبیعت اب ان کی دیکھیں ان کی کنڈیشن بلکل بھی سائی نہیں ہے ان کو امیجٹ آپریشن کی ضرورت پڑے گی اور ان کی دونوں کیڈنیز فیل ہو چکی ہیں دوکٹر صاحب لیکن یہ سب کچھ اتنا ہے اتنے اچانک کیسے ہو گیا یہ اچانک نہیں ہوا ہے یہ بہت عرصے سے ان کے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے اور انہوں نے توجہ ہی نہیں دی دونوں کیڈنیز فیل ہو گئی تو دوکٹر صاحب پلیز آپ اب ہمیں پتائیں کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا ہو گیا اتنی جلدی تو کیڈنی درینج نہیں ہو ستے نہ ہمیں کوئی ڈونر میں سکتا ہے اس کا بیش سولوشن یہی ہے کہ ان کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں کوئی ایسے جو انکو اپنی کنی ڈونیٹ کرے ہم انکہ ٹیشوز مجھ کریں Ang ڈینی کن سوائیouv ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاورٹس wer آپ لوگ ایسے کیجئے گا مینک نے اپنی اسسیmaz کچھتا ہوں وہ آپ لوگ کے بلد تیست کر لیں گے جنکہ ٹیشوبر میں چھوٹ جائے گا وہ اپنی کنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں عزیز ہاپی گھرونے ٹیسٹ کے لئے آجیں جی ٹھیک ہے تم بھی چلو چلو آپی آفی کھرمت کیچے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو چاہے گی کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا اللہ تھا ساللہ کرے کہ کسی کی کڈنی ابو کی کڈنی سا میچ ہو جائے انشاءاللہ ایسا ہی ہو گئے آسر تم فکر مت کرنا تمہیں مجھ سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مبارک ہو جی آپ لوگوں میں سے کسی ایک کی کڈنی میچ ہو گئی عزیز صاحب کے ساتھ شکر اللہ آپ میں سے مونا کون ہے مونا یہ ہے مونا یہ ہے مس مونا آپ کی کڈنی میچ ہو گئی آپ کے والد سے پلیز آئیے جاو مونا چلو جاو مونا میری کڈنی جی آپ کی کڈنی پلیز مونا مونا میں نہیں دے سکتی آپ کے پلیز اپنے کیڈنی اپنے کیڈنی اپنے کیڈنی مونا مونا یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم جانتی ہو نا کہ تمہاری ابو کی زندگی کا سوال ہے امیہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی کڈنی نہیں دے سکتی میری بھی کوئی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا دیکھیں میس مونہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان آسانی کے ساتھ ایک کڈنی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا اس میں کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں ہوتے اور اللہ تعالی نے انسان کو دو کڈنیاں اسی لیے دیئے کہ وقت پڑھنے پہ بوجہ مجبوری وہ کسی کو بھی اپنی کڈنی ساتھ گئے کے طور پر دے سکتے try to understand تو آپ کسی کی بھی کڈنی لے لے نا آپ اپنی بھی دے سکتے اس طرح تو کیا ہو گیا تم ہوش میں تو ہو اس وقت اببو کی جان ہمارے لیے کھیمتی ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے یہ ساری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں یاسے بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچ رہا کیا میں ایک لڑکی ہوں میرے ساتھ ہزار مسلے ہو سکتے آگے جا کر کل کو میری شادی ہونی ہے ویسے ہی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے اور سب کو پیدا چلے گا کہ میری ایک کڈنی نہیں ہے تو کون ترے گا مجھ سے شادی اپنی ہاں نہیں سمجھاتی یاسے بھائی کو تمہیں اپنے اببو کی بالکل فکر نہیں ہے کتنی قربانیاں دی ہیں تمہارے اببو نے تمہارے لیے دن رات محنت کر کے تمہارے آرام کا خیال کیا ہے اپنی خواہشوں کو دبا کر تمہاری خواہشوں کو ترجی دی ہے تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو آتا تھا تو وہ تڑپ جاتے تھے تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو مونہ اب آپ اس سے بے حس ہی کہیں یا کچھ بھی میں نہیں دے سکتی ہے ٹھیکی مونہ پلیز اس طرح مانا مد کرو صدرہ تم پلیز اس وقت راما نے انکریٹ کروا میں آپ سب سے ہاتھ جھوڑ کر معافی مانگتی ہوں کہ پہ یہ میں یہ نہیں کر سکتی ہے میں سے ساری مونہ باغ تو سکتی ہے ابھی تو ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہو گئے شکر اللہ کا لیکن ڈاکٹر صاحب آپ پلیز اس مہربان کا نام تو بتا دیجئے جس نے اپنی کیٹن ڈونیٹ کی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں یاسر صاحب میں آپ کو ان کی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں کر سکتا ان کی شرط یہی تھی کہ آپ لوگ کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائیں کسی نے سچ کہا ہے نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں کچھ لوگ واقعی انسانیت کا حق ادا کر دیتے ہیں اس شخص نے تو اس شخص نے تو ہمیں خرید ہی لیا ہے بچ آپ ان کے لئے دعا کیجئے گا ان کی طبیعت اس وقت کافی ناساز ہے اللہ کرے گا اس کی طبیعت بہت جل ٹھیک ہو جائے گی میں تو اس کے لئے دعا کری رہی ہوں بلکہ میں تو ساری زندگی اس کے لئے دعا کرتی رہوں گی جس نے میرے شوہر کی جان بچانے کے لئے اپنے جسم کے ایک حصے کی قربانی دے دی بلکہ میں اس کی طبیعت ہے آپ کی آپ کیا ٹھیک ہو آپ پروین اور صدرہ دیا ہے پروین تو آپ کی آپریشن سے پہلے ہی غائب ہو گئی تھی اور صدرہ اپنی ماں کے ساتھ نکل گئی وہ نے آپ کی پروہی کب ہے اور آپ اس حالت میں بھی ان کی فکر کر رہے ہیں وہ ٹھیکہ ہے وہ وہ مونہ مونہ گھر چلی گئی ہے آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ جب آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم سب ہر چلیں گے ایک ساتھ یہاں پر بیٹھیں آپ میں زرہ پیمنٹ جمع کروا کے آتا ہوں ٹھیک ہے آپ گھر چلنے کی تھیاری کریں ابھی آ رہا پروین یہاں کیا کر رہے ہیں یہ اوپر کہاں جا رہے ہیں میرے بچی آنکھیں کھولو میرے بچی آنکھیں دیکھو میری طرف ٹھیک ہو تم میں ٹھیک ہوں امی آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا جو نیکی کرتا ہے وہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور جو نیکی چھپا کے کی جائے وہ تو اللہ کو ایسے ہی بہت پسند ہے میرے بیٹی تو بہت حیمت والی ہے اس نے تو وہ قربانی دیا جو شاید میں بھی کبھی نہ دے سکتے میں میں نے صرف اپنا فرض دورا کیا ہے بڑے ابو نے بھی دو کبھی مجھے ابو کی کمی میں اساس نہیں ہوگی موسیقی اج بہت بہت خوشی کا دن ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ابو کی صحت مل گئی اسے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے ہیں اللہ نے ابو کی زندگی بچا لی بس میں ابھی بھی اس محسن کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس کا میں نام تک نہیں چاہتا وہ صدرہ اور پروین کہاں ہیں پتہ نہیں یہی کہیں ہوں گی منا جاؤ ان کو بلا کر لاؤں اچھا ویسے ابو آپ کو پتہ میں نے آپ کے لئے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں اللہ پاک سے اور شکر اللہ پاک نے ہماری دعائیں قبول کر لی ہاں بیٹا تم سب کی دعاوں کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں منا میں نے تم سے کہا نہ کہ انہیں بلا کر لاؤ جاؤ اچھا بھائی صدرہ ویسے میں سوچی تھی کہ آپ کی صحتیابی کی خوشی میں ملاد رکھ لوں گھر میں آپ کی صحتیابی کا کھانا بھی ہو جائے گا ہاں اچھے بات ہے اچھا جی میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تھوڑا آرام کر دو ٹھیک کہاں جا رہے ہو بیٹا اتنے دنوں کے بعد تو سم اکھٹے ہو کر بیٹھے ہیں بعد میں چلے جانا بھی بیٹھو جی بھابی آپ نے بلایا ہاں میں نے بلایا صدرہ کہاں اس کی طبیر ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا ہوا اسے بخار ہے کوئی کام ہے آپ کو تو مجھے بتا دیجئے میں کر دیتا ہوں نہیں نہیں تم بیٹھو منا جاؤ بلا کر لاؤ صدرہ منا صدرہ کو اس کی تو ایسے بھی تمہیں ٹھیک نہیں آگئی صدرہ جی بڑی امی آپ نے بلایا ہاں میں نے بلایا آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ میرے پاس ٹھیک 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 آج شابش آؤ یاسر مجھے امی جیلو اور صدرہ کو پہنا امی یہ کیا ہے امی یہ کیا کر رہی ہے آپ صدرہ کو اس گھر کی باگ بنا رہی ہے میں بلکل ٹھیک کر رہی ہوں یہ مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھے لیکن انسانوں کو پہچھاننے میں لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے تم لوگ جانتے ہیں کہ صدرہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے مجھے یاسر صدرہ کی وجہ سے آج تمہارے ابو زندہ ہے صدرہ نے اپنی کرنی دیکھ کر اپنے بڑے ابو کی جان بچا ہی ہے مجھے 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 کیا میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی بہت دکھ دیئے انہیں بہت برا کیا لیکن دیکھو صدرہ نے ہم پر ہم پر اتنا بڑا عیسان کر دیا یاسر صدرہ پیٹا مجھے تم آف کر دو صدرہ میں اس قابر تو نہیں ہوں کہ تم سے معافی مانگتا لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دو بیٹا مجھے معاف کر دو مجھے پلیز بری صاحب اس طرح مجھ سے معافی مت مانگیں مجھے معاف کر دو مجھے نہیں بڑی امی پلی صاحب آپ میری آکے ہاتھ مجھے مجھے بری امی آپ تمہاں ہے میری آپ اس طرح معافی مت مانگیں صدرہ تینکیو بیٹا بیٹیاں اتنا بڑا احسان بھی کر سکتی اور بیٹا تمہارے تائمہ بھی بہت اچھی ہے یاسر صدرہ کو موٹھی پہ داؤ بیٹا صدرہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی